دس بیس کمزور قسم کے لوگ ہیں محمد علی کلے سے اس کے بیتے کو کھیج رہے ہیں اغوا کرنے کے لئے لیکن محمد علی کلے نے جب ایک گھوشہ مارا تو جناح ہاسپٹل میں داخل دی قلب کی ای سی جی کرانے پڑی ربطار دل کی بدل گئی اللہ تعالیٰ کی خدرت کو سوچو جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کا ارادہ فرمانے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانے کا فیصلہ کرنے اللہ اللہ کیا اشان ہے ان کی دوستوں یہی مانگو دو دو رکھات پر اللہ تعالیٰ سے کہ خدرت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیجئے میں آپ کا تو ہوں مگر اپنی نالاتی سے آپ کا پورا نہیں بن رہا ہوں کچھ کچھ آپ کا بن جاتا ہوں روضہ نماز کر کے اور سڑکوں پر ٹیڑیوں کو دیکھ کر کچھ شیطان کا بھی بن جاتا ہے کچھ کچھ گناہ نہیں کر لیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کے ہمیں آپ اپنا بنا لیجئے اس ہمارے دن کو میں آپ ہی کہوں آپ ہمارے مالک ہیں اور ہمارا سر سے پید تک ہر جز آپ کی مملک ہے اور ہر مالک اپنی ملکی اپنی حفاظت کرتا ہے یہ حق ہم کو حاصل ہے کہ انتا مولانا آپ ہمارے مولا ہیں جس کی تصیر روح المعنی نے کیا انتا مالک اونا آپ ہمارے مالک ہیں انتا مولانا کی تصیر کیا اے انتا مالک اونا آپ ہمارے مالک ہیں میں آپ کا مملک ہوں ہر جو سر سے پید تک سب آپ کا ہے یہ لہذا ہر مالک اپنے ملکیت کی حباظت کرتا ہے اس واسطے سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اختیار کے سکر نہ کیجئے کیونکہ ہمارے اندر گن بھی عادت ہیں اگر آپ ہم کو ہمارے حوالے کریں گے تو چھوٹے بچے نادان جیسے بلگم و پیخانے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں صاحب اگر آ جائے چھوٹے بچے کے سامنے تو بچہ بھاگتا نہیں ہے اممہ سے کہتا ہے تو بڑا چھت پھول اس میں بنا ہوا ہے اس کو گلے سے لکتا لے گا لیکن ماباک اس خان کو غیانے کی کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ آپ مجھے اپنی طرف جذر کرنا لیے غالبی برجازدنا ہے مشتری اے تمام طاقتوں پر زیادہ غلبہ غلبہ قدرت رکھنے والا سارے دنیا کے جتنے کھیچنے والے ہیں سلطنت ہو سلطنت کے تختتاد ہو خوبصورت عورتیں ہو نوٹوں کی گڑیاں مال و دولت سونے چاندی ہو جا ہو وزارت عظمہ کی کرسیاں ہو جتنی بھی دنیا میں کشش والے چیزیں ہیں کہ اللہ آپ تمام چھیچنے والوں پر غالب غالبی برجازدنا ہے اے مشتری اور شاید اور دردر ماندگار آبا کیا جملہ پھنگا ہے جلال الدین رومی ہے کہ اللہ کا ایک ولی اپنی زبانِ ولایت اپنے عرض کرتا ہے اللہ سے کہ شایدہ درماندگار آبا آخری ہم درماندے ہیں عاجز ہیں درماندر مانے عاجز ہونا ہم آپ کے راہ میں چلتے ہیں درست دن خود تلاوت کرتے ہیں غم نماز کرتے ہیں اس کے بعد پھر جماعت بھی چھوٹنے لگتی ہیں تلاوت بھی چھوٹ جاتی ہے پھر ٹی بی بھی دیکھ لیتا ہے کوئی ویشی آر بھی دیکھ لیتا ہے شکر کے کچھ اور بھی شہطانی حرکتوں میں انسان حرام لحظتوں کو چوری کرنا شکر دیتا ہے لہذا ہم اپنے ارادے کے شکرشت کو بار بار دیکھتے ہیں اور جتنا ہم نے اپنے ارادوں پر شکرشت کو دیکھا اپنی توبہ کے ٹوٹنے کی زلط اور خاری دیکھی اتنے ہی میرے دل میں آپ کی عظمتیں برد کی چلی جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں آپ کی آپ ہیں سب کچھ تیری ہزار برطری تیری ہزار رفتیں ازگر گونوی رحمت اللہ لے گشیر ہے جگر مرانہ باری کا اشتار کہاں پر گزار شاہے ہیں تمہاتے ہیں تیری ہزار رفتیں تیری ہزار برطری میرے رہرک شکرشت میں میرے رہرک قصور میں یہ ہم سے جو قصور ہوتا ہے ہمارے توبہ ٹھوٹتے ہیں خدا اس سے آپ کے عظمت کا فضا چلتا ہے مرانہ بھی حرماتے ہیں کہ اہد ماہ بشکرشتو سب بار و ہزار ہمارا اہد تو سب بار اور ہزار بار چوٹ گیا اور اہد تو چونکو وہ ثابت برقرار اور آپ کا اہد اللہ مثل پہاڑ کے ثابتے کبھی نہیں ٹوٹتا لہذا ہم اپنی شکشتویس آجزی سے کو اقرار کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ شاید درمانگار آوام حریر ہم آجزوں کو آپ خرید لیں ہم آجزوں کو آپ خرید لیں ہمارے دست و بادنوں خود ہمارے پیر کو کٹ رہے ہیں دستنا کی اپائے مارا بھی خورت بھی گناہ تو خود ہی کرتا ہے انسان اپنے آزا سے جہنم کا انتظام کو خود کر رہا ہے وہیں عرومی خرماتے ہیں دستنا کی اپائے ہارا بھی خورت جب ہمارا ہاتھ ہمارے پیر کو خود کل ہڑی مار رہا ہے خود کھا رہا ہے پیچی کا ہاتھ اس کے پیر کو خود ہی کھا رہا ہے کیا حال ہوگا بے امانے کو کسے جاکے برد اے خدا آپ کی امان اور آپ کی فناہ کے بغیر کوئی سامق آپ کا راستہ تہل نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا فضل شامل حال نہ ہو تو دوستو بس اللہ یہی ایک سہارا میں آپ کے لئے عرض کرتا ہوں جن کے ارابے بار بار چوب کے ہو جو اللہ کے راستے میں درماندے آجز پڑے ہو مغلوم ہو رہے ہو بار بار ہار ہو رہے ہو نفس شیطان کی کشتی میں وہ خادص آپ سے پہلے تو یہ شیط سن لیں کہ نفس اس سے کشتی تو ساری زندگی لگنی ہے نچت کرسکے نفس کے پہلوہ کو نچت کرسکے نفس کے پہلوہ کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ٹھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے کیوں اللہ تعالیٰ فماتے ہیں تمہارے نفس کا جہاد اور تمہاری بندگی کے فرائض موت تک ہیں موت تک کر لڑتے رہو جب موت جو ہمیشہ لڑتا رہے گا اور اللہ والوں سے دلورگان دین سے مشایف سے نفس سے کشتی لگنے کا دعاو بیچ بھی شیفتہ رہے گا اور آہل اللہ سے دعائیں کراتا رہے گا تو حقیب الامت نے بڑے درد سے فرمالا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان پر غالب کر کے دنیا کے تمام تعلقات کو مغلوب کر کے اپنی محبت کو غالب کر کے ایمان کے ساتھ اٹھا لیں گے یہ بات حقیب الامت نے فرمائی ان کے لیے جو کشتی لگنے ہیں نفس و شیطان سے اللہ والوں کے طاق آنا جانا رکھتے ہیں مزرگوں سے اپنی اصلاح کیلئے فرمائش درخواستیں کرتے ہیں اپنے حالات کو بتاتے ہیں ان سے دعا بھی پوچھتے ہیں دعا بھی کراتے ہیں فکر مند ہیں کوشش بھی کرتے ہیں اپنی بیچش بھی بتاتے ہیں کہ ہم کو بیچش لگی ہے پھر وہ ملچس یا کبابوں سے نہیں بستے ہیں نوم کی کشیدے اور دہی بکھاتے ہیں پرہیز بھی کرتے ہیں دعا بھی کھاتے ہیں اس کے باوجود بار بار اپنے مزرگوں سے دعا بھی انشاءاللہ آخر میں فیصلہ ان کا معاملہ کامیاب ہو گیا ہے ایک حکیم صاحب تھے حردوئی نے حضرت سے انہوں نے کہا کہ میں مر رہا ہوں اور میں آپ کے والد کے ساتھ ہوں میں سے ہوں میرا حق ہوتا ہے آپ پر آپ میرے نزدیق سہرزادیں ہیں لیکن میں ناکام جا رہا ہوں میں نے کوئی نیکی ہماری بہت تھوڑی ہے اور گناہوں کے امدار گوز نظر آ رہے ہیں کیا ہوگا ہمارا حش حضرت نے فرمایا کہ میں بھی موجود تھا یہاں کراچے سے گیا ہوا تھا حضرت نے خادہ سہار کا شیر ہو دیا اللہ والے ہیں خادہ سہار کا شیر شائر ہی نہیں ہے وہ حکیم انمت کے تعلیمات فرمایا تھا کہ حضرت نے حضرت حکیم صاحب سے جن کو ہاٹ کی بیماری تھی تو سنتقال قریب کا تو حضرت خادہ صاحب کا شیر ہو گیا ان کے اس سوال پر کی مایوچی نو فرمایا کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار ٹوٹے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار ٹوٹے دوستو اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں اللہ میں آپ کے راستے میں تو ہم نہیں چل سکتے ہماری توبہ بہت ٹوٹ رہی ہے اب ہم جا رہے ہیں کسی دوسرے خدا کے دار یہ ہی تو اللہ حقیم امت حانی رحمت اللہ یہ بناتے ہیں کہاں جاؤ گے انہی کا دروازہ ہے کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہر صورت میں انہی کے دروازے پر روتے رہو روتے رہو اور گاتے رہو ان کی گیت و حمد و سنا کرتے رہو اور روتے رہو ایک شخص نے ایک شخص بیعت دی تحجد کے وقت میں دو دانہ رہتے تھے تھردیوں میں بھی آواز آئی کہ اے شخص مجھے تیری تحجد قبول نہیں ہے کئی روز تک یہ آواز آسمان سے سنتا رہا مرید تو شیخ شرس نے کہا حضرت میں ایک آواز سنتا ہوں جب آپ تحجد پڑھتے ہیں وہ آواز گئے کہ اے شخص تیری تحجد مجھے منظور نہیں قبول نہیں جب حضور آپ کی تحجد اللہ کیاں قبول نہیں تو پھر آپ یہ محنت کیوں کرتے ہیں آرام سے سنگی سردی میں اٹنا ہے نیند خراب کرنا تو حضرت نے کیا کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہی اللہ ہے میرا اسی سے دنیا میں بھی پالا ہے آخرت میں بھی قیامت کے دنیا انہی سے پالا ہے ہمارا کام بندگی کرنا ہے ان کا کام قبول کرنا ہے وہ اپنا کام جانے ہم تو اپنا کام کرتے رہے ہیں قبول کرنا نہ کرنا تو ان کا کام ہے میں مالک کے عظیم الشان کی کام میں کیسے دخل دے سکتا ہمارا کام تو رونا گرگرانا ہے اور قبولیت کیلئے آہوزاری کرنا ہے ایک شاید نے کہا تھا نہ بخشیں اگر بخشیں زہے قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا سرے تسلیم خمحے جو مزادے یار میں آئے حقیم اممت نے جب یہ شیئر دیکھا صدت حقیم اممت مددد الملت مولانا شخص علیہ السلام رحمت اللہ نے تو فرما شاعر بے سمجھ این اللہ کی صحبت سے دور معلوم ہوتا ہے سلام کی اقل فہم سے محروم معلوم ہوتا ہے یہ تو اقر دکھا رہا ہے کہ اگر بخشیں زہر نبخشیں تو شکایت کیا یعنی خم ٹھوک کر پہلوانی بخارہ آنا لیا تو کہ اگر آپ نے جنہ میں بھیل دیا آنا اس کے لئے بالکل نوستہ ہی یہ تو بہت بڑی گستہ ہی بہت بڑی گستہ ہی جہانم سے بڑے بڑے نبیوں نے بنا آمانی اور یہ کہہ رہے شکایت ہی نہیں کچھ ہے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہوں خم ٹھوک کر کے پہلوان جب کھانے میں جاتا ہے تو اپنی ران پر تالی لگاتا ہے زور سے ایسے ماتا ہے تو یہ تو تالی لگا رہا ہے ران پر حضرت نے گھنائے شیئر یوں ہونا چاہیے اب دیکھئے حقیم الاملہ کی شیئر کی اصلاح ہمارے ہیں اگر بخشیں زہر قسمت نبخشیں تو کروں زاری نہیں بخشیں میں رو ہوں با جا شکایت اگر بخشیں زہر قسمت اللہ سے رونے سے کام کلتا ہے بہابریں نہیں دکھانا چاہیے حضرت عمروز کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کو جب بخار آیا تو آپ نے ہاں 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 فرمایا لوگوں نے اس کہا آپ نے اتنے بہادر صحابی ہو کر ہاں ہاں کرتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخار میری ہاں ہاں سننے کے لئے دیا یہ بخار میری عمر کی پہلوانی دیکھنے کے لئے نہیں دیا یہ بخار تو جب اللہ تعالیٰ ہماری شکرشتگی اور ہماری آجلی دیکھنا چاہیں پھر ہم کیوں پہلوانی دکھا